اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں ہیرہ جاوے میں ہوں جواد باکر ہرلائنز آپ نے جانیوں اور خبروں کی تفصیلات کراچی کے علاقے گلچن اقبال میں رہائشی امارت میں دھماکے سے پانچ افراد جہاں باہد ہو گئے ستائیس افراد زکمی ہو گئے دھماکے سے دو پلیئرز تباہ ہوئے جبکہ ایک کو جزوی نکچان پانچ جا کراچی میں گلچن اقبال کے بلوک سیون میں واقعہ چار منزلہ امارت کے گراؤن فلور پر دھماکہ ہوا جس سے ایک سو پانچ فلیٹس پر مشتمیل امارت کے دو مکمل فلیٹس مکمل تباہ ہو گئے جبکہ ایک کو جزوی نکسان پہنچا دھماکے سے پانچ افراد جہاں باہد ستائیس زکمی ہو گئے زکمیوں کو حسبتال منتقل کیا گیا ہے ساتھ زکمیوں کی حالت نازف بتائی جا رہی ہے دھماکے سے امارت کے متعدد فلیٹس کے شیشے ٹوٹ گئے ملبہ گرنے سے امارت کے نیچے سے گزرنے والی گاڑیوں اور نیچے حصے میں واقعہ دو نیچی بینکوں کو بھی نقسان پہنچا وزیرعالہ مرادری شاہ نے دھماکے کا رون نوٹس لیتے ہوئے کمیشنر کراچی سے واقعی تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی ہے وزیرعالہ سن نے جانی نقسان پر گہرے دکھ کا اصحار کیا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر سے متعلق کراچی میں گلچن اقبال کے بلوک سیون میں پانچ منزلہ امارت جو ہے گرانڈ فلور پر دھماکا ہوا ہے جس سے ایک سو پانچ فلیٹس پر مشتمل امارت کے دو مکمل فلیٹس مکمل تباہ ہو گئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کراچی سے بیورو چیف ملک منبر حسین ملک منبر حسین بتائی گا کہ کیا ریسکیو کا کام مکمل کیفہ لیا گیا ہے جی بلکل یہ کوئشن اقبال مسکنگ چرنگی کا علاقہ ہے جہاں پر یہ چار منزلہ امارت ہے اللہ نور اپارٹمنٹ جس کے گرانڈ فلور پر دھماکا ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں اب تک پانچ افراد جام باکو چکے ہیں جبکہ تیس کے قریب اس میں زخمی ہو گئے ہیں جو کہ پٹیل اسپطال عباسی شہید وزین اسپطال میں نے ریپر کیا جیا تیگہ انداد کے لیے ان میں سے پانچ ایسے پشنٹ ہے جو کہ زیادہ سیریس کنڈیشن اپسی شیشناک حالات میں وہ ہیں تم جانتا سے اندادی کاروائیوں کا ریسکیو کا بات ہے تو ریسکیو کا کام ابھی بھی جاری ہے بامڈسپول سکوارڈ نے اپنی ایک ریپورٹ تیار کر لی جو اپنی ریپورٹ میں انہوں نے اس کو گیس لکے چھوانے سے دھماکہ قرار دیا ہے کہ گیس لکے چھوانے سے دھماکہ ہوا ہے سوئی شدران گیس کے حکام نے ان کی ٹیم نے جو معینہ کیا تو وہ اس بات سے نکاری ہیں کہ گیس لکے چھوانے سے نہیں ہو ان کے گیس کی لینے اور میٹر کے جو کنیکشن ہے وہ بلکل اپنی جگہ بدرست ہے وہاں پر کوئی لکے چھوانے سے نہیں ہے کہ یہ بات اب تک جو سامنے آئی ہے مگر بی ڈی ایم جو بامڈسپول سکوارڈ ہے اس نے اس دھماکے کو گیس لکے چھوانے سے دکلیر کر دیا ہے انہوں نے اپنے ریپورٹ بھی اس میں برتب کر کے پیش کر دیئے تو ابھی بھی ریس کیونکہ کام جاری ہے جو اس میں ایک فلیڈ پر جو رہج پذیر ایک شخص تھا جس کا نام خالق بتایا گیا تھا اس کی بارڈی اب واپس اسی فلیڈوں میں اسی اپارٹمنٹ میں آ چکی ہے جو کے بعد نماز کے دہگی کے بعد جناز جنازہ کے بعد جو لے تطفیر عمل ملائی جائے گی تو ابھی بھی وہاں پر اینی مشینلی کے ذریعے اب کام جو اب شروع کیا ہے تاکہ جو بڑے بڑے وہاں پر جو پیلر ٹھوٹ گیا تھے ان کو بھی اٹھایا جائے پہلے چونکہ سوچنگ کے ذریعے کرایا جا رہا تھا کام کے جو ریس کیونکہ رضا کار ہیں وہ بیڈنگ کے اندر داخل ہوئے تھے میز مین کے اوپر بھی بینک جو تھا اس کے اندر بھی کیونکہ بلاک بغیرہ اور جو سمان ٹوٹ گیا تھا اس کو ہٹا رہے تھے مگر ابھی مشینلی تعلق نہیں گیتی مگر ابھی مشینلی کو استعمال میں نہیں لیا گیا مگر اب ہی مشینلی کو استعمال میں نایا جا رہا ہے کہ اس کے جو بلڈنگ کا زیادہ ملبہ جو چھت داؤں پر کوٹی پڑ گیا اس کو ہٹانے کا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے ابھی ریس کیونکہ کام جاری ہے کام اس میں دو فلور ایسے ہیں کہ جو کہ پس فلور اور سیکنڈ فلور جو دو فلیڈیں ہیں وہ مکمل طور پر سبا ہو گئی ہیں جبکہ ان سے اوپر کے دو فلیڈ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شدید نقصان پہنچا ہے اور سن بلڈنگ پہ دار ٹھاٹی نے اس بلڈنگ کو گرانے کے حوالے سے اپنی ریپورٹ دی ہے کہ یہ خدشہ حالت میں ہو گئی ہے مزید جو اس کو بارترا رکھنا ممکن نہیں ہے کام یہ کب گرائی جائے گی اس بارے میں بھی کچھ کہنا کا بلد وقت ہے مگر بلڈنگ کے جو رہیش پذیر لوگ تھے ان کو دوسری جگہ پر محبود مقام پر شفت کر دیا گیا ہے یہ پورا جو بلڈنگ ہے یہ امارت ہے ان کو خالی کرالیا گیا جی جی ملک منور بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے مریم نواز کہتی ہے کراچی دھماکے کی خبر سن کر انتہائی دکھ ہوا غمزدہ خاندانوں سے اظہار تازیت کرتی ہوں زخمیوں کی جلد سے اتیابی کے لیے دعا گو ہوں دعا ہے کراچی ہمیشہ آمن اور خوشحالی کے ساتھ چمکتا رہے رہنما مسلم نے ایک نون کا ٹوئیٹ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کہتی ہیں کراچی دھماکے کی خبر سن کر انتہائی دکھ ہوا غمزدہ خاندانوں سے اظہار تازیت کرتی ہوں زخمیوں کی جلد سے اتیابی کے لیے بھی دعا گو ہوں دعا ہے کہ کراچی ہمیشہ آمن اور خوشحالی کے ساتھ چمکتا رہے رہنما مسلم لیگ نون کا ٹوئیٹ پاری مورنگ زیب کہتی ہیں کہ کراچی میں مریم نواز کی گمرے پر حملہ قابل مصمت ہے مریم نواز سے معافی مانگنی چاہیے قوم کی بیٹی مریم نواز محفوظ نہیں تو پاکستان کی بیٹیاں اور کیسے محفوظ ہوں گی؟ ترجمان نون لیگ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کر دعاوہ بولا گیا یہ حملہ قابل مصمت ہے یہ حملہ قابل مصمت ہے مریم اورنگ زیب نے کہا کہ صحاہ نہیں ہونا شاہیے تھا جب مریم نواز محفوظ نہیں تو قوم کی دوسری بیٹیاں کیسے محفوظ ہوں گی؟ مریم اورنگ زیب کہتی ہیں کراچی میں مریم نواز کے کمرے پر حملہ قابل مصمت ہے مریم نواز سے محفوظ مانگنے شاہیے قوم کی بیٹی مریم نواز محفوظ نہیں تو پاکستان کی بیٹیاں اور کیسے محفوظ ہوں گی؟ ترجمان نون لیگ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کی کمرے کا دروازہ توڑ کر دعاوہ بولا گیا یہ حملہ قابل مصمت ہے احتساب عدالت نے شہباز شریف کو قانون کے مطابق سہولیات فراہم گرنے کا حکم دے ریا عدالت نے کہا کہ شہباز شریف کی میڈیکل ہسٹری کے مطابق سہولیات فراہم کی جائیں احتساب عدالت کے ایڈمین جج جواد الحسن نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی درخواست پر فیصلہ سنایا عدالت نے شہباز شریف کو میٹرس، کورسی، گھر کا کھانا اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی شہباز شریف کے وکیل نے موقف اپنایا کہ درخواست خوزار کی عمر ستر سال ہے اور وہ کینسر سمید دیگر بیماریوں کے مرض میں مبتلا ہے جسمانی ریمان کے دوران درخواست خوزار کو مکمل میڈیکل سہولیات فراہم نہیں کی گئی ہیں اپ ڈیٹ کرنے ہیں آپ کو اہم خبر سے متعلق شہباز شریف کے وکیل نے موقف اپنایا درخواست خوزار کی عمر ستر سال ہے اور وہ کینسر سمید دیگر بیماریوں کے مرض میں مبتلا ہیں جسمانی ریمان کے دوران درخواست خوزار کو مکمل میڈیکل سہولیات فراہم نہیں کی گئی منڈی بہاودین میں دیرینہ دشمنی پر گولیاں چل گئیں تین افراد جا بھاگ چار زخمی ہو گئے پولس کے پہنچنے سے قبل ہی ملزمان فرار ہو گئے علاقے میں خوف و حیراز پھیل گیا زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا چاروں کی حالت تشمیش ناک بیان کی جاتی ہے تفصیلات جانتے ہیں منڈی بہاودین سے مدسر اوان سے مدسر اوان بتائیے گا کہ زخمیوں کی حالت اس وقت کیسی بتائی جا رہی ہے لاشیں اور چاروں لسکیوں کو جو ہے وہ پوری طور پر جو ہے وہ سیدی اوڈاد کے لیے جسٹک ایکپواتر اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا ہے اور واقعہ کے بعد ملزمان جو ہے وہ موقع سے جو ہے وہ فرار ہو گئے جبکہ واقعہ کی طلاح ملتے ہی دیگیو ملدی بہاودین سے جو ہے وہ بھارین دفتی کے ہمرا جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئے اور جائے وکوہ سے جو ہے شاید تکتے کار کے تفتیر جو ہے وہ بھی شروع کر دی گئے اور جو آپ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فائرنگ اس قدر شدید تھی کہ علاقہ جو ہے وہ گلیوں کی سرطرہ سے جو ہے وہ گونج اٹھا تھا اور علاقہ میں علاقے میں جو ہے وہ شدید فوقوں راتی جو ہے وہ پھیل گیا تھا جبکہ جب پولیس کی ایسے ہماری بات ہوئی تو اس کن کا یہ کہنا تھا کہ ایسی انویسٹیگیشن کی سیری نگرانی جو ہے وہ پلیس کی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا متسربان تمام تفصیلات سے اپڈید کرنے کا بہت شکریہ اور اب خبر ہے پتوکی حبیب آباد میں بچوں کے جھگڑے میں بڑے بھی خود پرے لالا زار کالونی میں دو گروپوں میں تصادم نوجوان کی جان لے گیا سر پر ڈنڈا لگنے سے کاشر ناوی نوجوان حسابتال پہنچ کر دم توڑ گیا تھانہ صدر پتوکی اور حبیب آباد چوکی پولیس مسروف تفتیش ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ پتوکی حبیب آباد میں بچوں کے جھگڑے میں بڑے کود پڑے لالا زار کالونی میں دو گروپوں میں تصادم نوجوان کی جان لے گیا سر پر ڈنڈا لگنے سے کاشر نامی نوجوان حسابتال پہنچ کر دم توڑ گیا تھانہ صدر پتوکی اور حبیب آباد چوکی پولیس مسروف تفتیش ہے پتوکی حبیب آباد میں بچوں کے جھگڑے میں بڑے بھی کود پڑے لالا زار کالونی میں دو گروپوں میں تصادم نوجوان کی جان لے گیا سر پر ڈنڈا لگنے سے ایک اسپتال جان کی بازی ہر گیا تفصیلات جانتے ہیں نوائندہ ٹی وی ٹوڈے پتوکی شاہ جاویے چودری سے جی شاہ جاویے چودری اس حوالے سے گیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل جواہت پتوکی کے علاقہ بی بابا لالا زار کالونی میں مولیت تلک تلہمی ویڈا سے دو گروپوں میں آپس میں لڑائی ہوگی جس میں جس کی فوٹی ٹی بی ٹوڈے میں اصل کارلی فوٹی میں دیکھا جا سا کتا ہے کہ جگرے میں کس طرح سے کس موکی ڈنڈو اور سو ٹوکر ازادانہ استعمال کی ہے جار آسلا لہرائے جا رہا ہے جی بلکل جا رہا ہے نامی نوجوان زخموں کے داب نال آتے ہوئے دم توڑ گیا تھانا صدر پتوکی آر چوکی اب یہ بابا پولیس مصروف تفشیش ہے جی باہی شکریہ شاہد جابے چوہری تمام تفصیلات سے آپ ڈیٹ کرنے کے لئے وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں اپوزیشن کو سٹیج پر دیکھ کر بنارسی تھگو کی یاد تازہ ہو جاتی ہے چالیس سال سے بنارسی تھگو کی حکومتیں تھی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر غریب کی بات کرتے ہیں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شکریہ فراز نے کہا کہ وزیر اعظم مہنگائی کے حوالے سے مطمئن نہیں اپوزیشن شر اور وزیر اعظم خیر کی نمائندگی کر رہے ہیں بلاول بھٹو کو پرشی پر پارٹی کی سربراہی ملی انہوں نے سندھ کے اخوان کا برا حال کر دیا بلاول بھٹو نے پولیس سمیت ہر ادارے کو استعمال کیا لوگ ہوتے تھے جو بڑے لباس بباس بڑا ٹھیک تھاک نظر آتے تھے اور آتے تھے لوگوں کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج جمع ہوئے ہیں اور عوام کو وہ ان کی زندگیوں کو بہتر کریں گے کیا عوام کو معلوم نہیں کہ پچھلے چالیس سال سے انہی کی حکومتیں تھیں موٹر سائیکل پہ آنے والے آج لینڈ کروزر میں آتے ہیں اور لینڈ کروزر میں آکے جنسوں سے اترتے ہیں اور بات غریبوں کی کرتے ہیں بھاشن دیتے ہیں کہ ان کو عوام کا بڑا دھک درد ہے کراچی کا جو واقعہ ہوا بہت دک کی بات ہے کہ اپوزیشن نے کوئی ایسی قصر نہیں چھوڑی جس قسم کا ماحول پیدا کیا ہے اداروں کو لڑانے کی کوشش کی ہے بے یقینی بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں ان سے ان کا حساب لیا جائے گا قوم ان سے اس کا حساب لے گی اور خاص طور پر وہ بیانیہ جو کہ ہمارے دشمنوں کو خوش کرتا ہو کو تقویت کون دے رہا ہے ہماری اپوزیشن دے رہی ہے آج بلاول بھٹو تقریریں کر رہے ہیں کہ عوام ان کا ساتھ دیں عوام نے آپ کے والے صاحب کا بھی آپ کے بڑا ساتھ دیا آپ کے بڑوں کا بھی بہت ساتھ دیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ آپ کے بڑوں کو بہت برا بھلا کہا آج یہ کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں یہ اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں بیکوز ابھی ان کے جو صاحب ایک افغان وزیر آزم گلبدین حکمہ جار کہتے ہیں کہ بھارت افغانستان میں ماضی کی غلطیاں نہ دہرائے افغان جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے امریکہ طالبان ہم مہادے کی حمایت کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف پولیسی سٹڈیز اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے سربراہ حزب اسلامی اور سابق وزیراعظم افغانستان گلبدین حکمت دیار کا کہنا تھا افغان سرزمین کسی کے قلاب استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے امریکہ کو افغانستان سے جانا ہوگا گلبدین حکمت دیار کا کہنا تھا کہ افغان گروپوں کو ایک نیوٹرل مقام پر مذاکرات کرنا ہوں گے پر امن اور خوشحال پاکستان اور افغانستان کا خواہہ ہوں افغانستان کے صوبے جلال آباد میں پاکستانی کانسل خانے کے بہار ویزہ حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے والے حجوم میں بھگ در سے پندرہ افلاد ہلاک ہو گئے پاکستانی حکومت کی طرف سے گزشتہ ہفتے جلال آباد میں کانسل خانہ دوبارہ کھولا کیا ویزے کے حصول کے لیے تین ہزار سے زائد افغان باشن تھے کانسل خانے کے باہر جمع تھے چوکن دینے کے لیے خڑکی کھلتے ہی حجوم بے قابو ہو گیا اور بھگ در مچ گئے جس سے پندرہ افراد پیروں تلے کچل کر ہلاک اور بیسیوں زخمی ہوئے ہلاک ہونے والوں میں خاتین اور مؤمر افراد شامل ہیں موٹر ویز زیادتی کیس کے ملزموں کی شناحت مکمل متاثرہ خاتون نے کیمپ جیل میں ملزموں کو شناحت کر لیا دونوں ملزموں کو سکت سیکیورٹی میں خاتون کے سامنے پیش کیا گیا اہم قبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا چاہ رہا ہے موٹر ویز زیادتی کیس کے ملزموں کی شناحت مکمل کر لی گئے متاثرہ خاتون نے کیمپ جیل میں ملزموں کو شناحت کر لیا دونوں ملزموں کو سخت سیکیورٹی میں خاتون کے سامنے پیش کیا گیا عوام پر حکمرانی مسلط کرنے کا تصور ختم ہونا چاہیے مولانا فضل رحمان آئین کی حکمرانی اور ملکی بقاہ کے جنگ لڑے ہیں آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل رحمان نے ایک بار پھر موجودہ حکومت کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوام پر مسلط کے جانے کی حکمرانی کا تصور ختم ہونا چاہیے نواب شاہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ جدوجہد آئین کی حکمرانی کے لیے ہے یہ پاکستان کی بقاہ کی جنگ ہے کیپٹن ریٹارڈ صدر کی گرفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک جمہوریت کے راستے پر نہیں مولانا فضل رحمان نے ہمیشہ ووٹ کی تظلیل کی فیصل وابدہ کی سربراج جو آئی پر گڑی دن کی کہا حصول کرسی کے لیے عوام کے ووٹ بیج کر مال بناتے رہے مولانا کی نزدیک اقتدار میں شراکتداری کا نام آئین کی حکمرانی ہے اب دیکھ کرنا ہے آپ کو اہم خبر سے متعلق مولانا فضل رحمان نے ہمیشہ ووٹ کی تظلیل کی فیصل وابدہ کی سربراج جو آئی پر کڑی تنقید کہا حصول کرسی کے لیے عوام کے ووٹ بیج کر مال بناتے رہے مولانا کے نزدیک اقتدار میں شراکتداری کا نام آئین کی حکمرانی ہے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس افسران کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی کہتے ہیں سندھ حکومت اپنی پولیس کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ ہے اور کسی صورت پولیس کے حوصلے پس نہیں ہونے دیں گے آئیچی سندھ اور دیگر پولیس افسران کی جانب سے چھوٹیاں منصور کرنے کے فیصلے کے بعد وزیر علیہ نے تمام سینئر افسران کو طلب کیا اجراس میں وزیر علیہ سندھ نے پولیس افسران کو کام جاری رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پولیس اپنے بھرپور جذبے کے ساتھ پیشہ بارانہ آزادانہ اور غیر جانب دارانہ اور طریقے سے کام جاری رکھیں پولیس کو ہمیشہ آزادانہ کام کرنے کی ہدایت کی ہے سندھ پولیس حکومت پولیس کے باقی معاملات کو خود دیکھے گی پولیس کی پیشہ بارانہ سلاحیتوں کو مفتحکم کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ میں پولیس کی خدمات گربانیوں اور پیشہ بارانہ سلاحیتوں کا معترف ہوں سندھ حکومت اپنی پولیس کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ ہے اور کسی صورت پولیس کے حاصلے پس نہیں ہونے لیں گے فباد چودری کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کے افسران بلاول ہاؤس کے اشارے پر چھٹی پر گئے وفاقی وزیر فباد چودری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کوئی شباہ ہی نہیں ہے کہ سندھ پولیس کے افسران بلاول ہاؤس کے اشارے پر چھٹی پر گئے ورنہ جب اومنی والوں کے سامنے لائن لگا کر کھڑے ہوتے تھے تب بھی اس طرح کا ردیعمل ہوتا پاکی دمہ کی یہ حقائط آگے بڑھی تو معاملات کھلیں گے اداروں کو نیچہ دکھانے کی کوششیں اور ساتشیں ناکام بنانی ہوں گی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں پہلی سے ماہی سے جاری خاتوں کا خسارہ 89 کروڑ ڈالر سر پلس ہو گیا گزرشتہ سال اسی عرصے میں ایک ارب 49 کروڑ ڈالر خسارے کا سامنا تھا وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک پیٹ میں بتایا کہ پاکستان کے لیے بڑی خوش خبری ہے بلاخر ہم درست سمت میں چل مکلے ہیں ستمبر میں برامدات 29 فیصد بڑی جگہ ترسیلات زر میں 9 فیصد اضافہ ہوا وزیراعظم عمران بزدار اپوزیشن کے والے میں کیا کہتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا خواب ہو آگے بڑھنے کا یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے Quality Education جب بات ہو Quality Education کی تو Leeds Group of Colleges دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہینا روح ایک ایک لفظ جو ہم پڑھا دیں گے ایک ایک عمل جو ہم سکھا دیں گے ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ سنہیر مستقبل کی تخلیق کا جذبہ Leeds Group of Colleges تعمیر سے تعمیر تک قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک مداری سے یونیورسٹس تک ریبورٹیوں سے رسدگاہوں تک تعلیم اور صحت کی دنیا کا حوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڑے پر میں ہوں علی تاریخ خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڑے خبر سب سے پہلے موسیقی 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 ویلکم بیک آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا عثمان بزار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے جانب سے اداروں کو متنازع بنانے کی سازش بری طرح ناکام ہوئی باشعور عوام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار نے اپنے بیان میں کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ اپوزیشن نے پہلے کرونا پر سیاست چمکھانے کی کوشش کی اب اداروں کے خلاف بیان بازی قابل مضمت ہے قوم نے اپوزیشن کا اشر اگیز بیانیاں یکسر مسترد کر دیا ہے پاکستان کی بنیادوں کو اپنے دور اقتدار میں کھوکھلا کرنے والے اناثر انتشار کے ذریعے ترقی کے سفر کو روکنا شاہتے ہیں عثمان بزار کے کہنا تھا کہ اپوزیشن رانوان ذاتی مفادات کی خاطر قومی تحاد و یکجہتی کو پارا پارا کر رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کو منفی سیاست سے توبہ کر لینی چاہتے ہیں پاکستان سے طبیعی عملے کی کھیت کل قویت جائے گی دس سال بعد پاکستانی ہیلتھ کیر پروفیشنلز کو خلیجی ممالک بھیجا جائے گا معاملے خصوصی سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ دو سو چھبیس ڈاکٹروں پیرا میڈکس اور نرسوں کو کل قویت بھیجا جائے گا قویت ایک ہزار سے زائد پاکستانی ہیلتھ پروفیشنلز کو روزگار فرہم کرنے کا خواہ ہے زلفی بخاری نے کہا کہ قویت کو افرادی قوت کی برامت کی بحالی پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے دس ورسوں میں کوئی بھی ہنرمن فرد خلیجی ممالک نہیں بھیجا گیا نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر نے خبردار کیا ہے کہ کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی جاری رہی تو مختلف شعبے دوبارہ بند کیے جو آ سکتے ہیں افاقی وزیر اصد عمر کی زیر سدارت نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر کا ہنگانی اجلاس ہوا جس میں تمام صوبوں کے چیپ سیکریٹریز نے شرکت کی اجلاس میں کلون وارس کے دوبارہ پھیلاو پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا گیا کہ صوبوں میں ایسو پیس پر عمل درامت جقیمی بنایا جائے این سی او سی نے ہدایت کی کہ صوبے ایسو پیس کے خلاف ورزیوں پر سخت ایکشن لے کر بھاری چرمانے کیا جائیں ایتیاتی تدابیر پر عمل درامت نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ سخت اقدامات کرنا پڑیں گے اور مختلف شعبے بند بھی کیا جا سکتے ہیں پاکستان میں کرونا سے مزید انیس مریض انتقال کر گئے امواد کی تعداد چھ ہزار چھ سو بانمے ہو گئی ہے مزید چھ سو ساٹ افراد میں وائرس کی تشقیص سے مریض تین لاکھ چوبیس ہزار سات سو چوالیس ہو گئے تین لاکھ آٹھ ہزار چھ سو چوہتر مریض سے ہتیاب جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد نو ہزار تین سو اڑھتر ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا سے ایک کروز میں انیس مریض انتقال کر گئے پنجاب میں دو ہزار تین سو انیس سندھ میں دو ہزار پانچ سو ستاسی خیبر پختون خواہ میں ایک ہزار دو سو بین سٹ آزاد کشمیر میں چوراسی اور اسلام آباد میں ایک سو نینانوے مریض انتقال کر چکے ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید چھ سو ساٹ افراد میں وائرس کی تشقیص ہوئی پنجاب میں ایک لاکھ ایک ہزار نو سو تشتیس خیبر پختون خواہ میں اٹیس ہزار سات سو اسی گلگت بلتستان میں چار ہزار ایک آنوے اسلام آباد میں اٹھارہ ہزار تین سو نو آزاد کشمیر میں تین ہزار دو مریض ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد گیارہ لاکھ اکتیس ہزار ہو گئی ہے مریضوں کی تعداد چار کروڑ بارہ لاکھ ہو گئی تین کروڑ سات لاکھ سے زائد مریض صحت جاب بھی ہو چکے موزی کرونا وائرس کابو میں نہیں آسکا امریکہ اور یورپ میں کرونا کے بعد جاری ہیں امریکہ میں دو لاکھ چوبیس ہزار دو سو چار برازیل میں ایک لاکھ پچپن ہزار بھارت میں ایک لاکھ سولہ ہزار میکسیکو میں ستاسی ہزار سپین میں چونتیس ہزار دو سو دس فرانس میں تین تیس ہزار آٹھ سو پچاسی روس میں پچیس ہزار ترکی میں نو ہزار چار سو پنتالیس ایران میں اکتیس ہزار افغانستان میں ایک ہزار پانچ سو اور سعودی عرب میں پانچ ہزار دو سو سترہ اموات ہو چکی ہیں اور اب علاقائی خبریں احمد پور شرکیہ قومی شہرہ پر پل کے قریب ٹرک اور ٹریکٹر میں تصادم پولیس نے ٹرک کبزے میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے احمد پور شرکیہ میں قومی شہرہ پر پل کے قریب ٹرک اور ٹریکٹر میں تصادم ہو گیا ٹریکٹر ڈرائیور جان بہجب کے دو افراز زخمی ہو گیا اسپتال منتقل کر دیا گیا ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے ٹرک کے قبزے میں لے کر کارروائی شروع کر دی ننکانا صاحب وزیر بھرائے بہبود آبادی پنجاب نے ڈیپٹری کمیشنر آفس کمیٹی روم میں گرام فروشی زخیرہ اندوزی کے سلسلے میں منقضہ اجلاس کی صدارت کی ڈیپٹری کمیشنر ننکانا اے ڈی سی آر اے ڈی سی جی اے ڈی سی فانانس اسسٹنٹ کمیشنر اور دیگر افسران کی اجلاس میں شر کر صبح وزیر بہبود آبادی کو ڈی سی ننکانا اور دیگر افسران کے جانب سے تفصیلی بریفنگ صبح وزیر کا انتظامہ کے جانب سے کیے گئے انتظامات پر اتمنان کا اظہار صبح وزیر حاشم کرنل ریٹائر محمد حاشم ڈوگن نے کہا موجودہ دور حکومت میں کرپشن کا کوئی سکینڈل نہیں سیاسی مخالفین کے پاس مہنگائی کا رونہ رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے صبح وزیر نے ڈیپٹری کمیشنروں کو زلہ بھر میں سہولت بزاروں کی تعداد بڑھانے کی ہدایات جاری کی ہیں زلہ مالاکن میں خٹک قبیلے کے امائیدین نے اپنے قبیلے کو منظم کرنے کے لیے تحریک کا آخاز کر دیا ہے اس سلسلے میں تحصیل درگائی کے علاقے ورطیر نے جلسہ منقد کیا گیا دیکھتے ہیں مالاکن سے شہاب خٹکیہ ریپورٹ دنیا بر میں پختونوں کے تقریباً بہتر قبیلے بتائے جاتے ہیں ان میں سے ایک خٹک قبیلہ بھی ہے زلہ مالاکن میں خٹک قبیلے کے مشہران نے اپنے قبیلے کو منظم کرنے کے لیے جدو جہد شروع کر دیا ہے اس زمن میں تحصیل درگائی کے یونین کونسل ورطیر میں حاجی نکمحمد خان کے زیر سزارت جلسے کا احتمام کیا گیا جس میں یوسف خان خٹک، مسمیل خان خٹک، شکور رحمان خٹک و دیگر شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خٹک جرگا ملاکن کا مقصد اپنے برادری کو منظم کر کے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے مشہران نے قبیلے کے بہتری کے لیے لازوال قربانیہ دی ہے اب وقت آ چکا ہے کہ اپنے قبیلے کو منظم کر کے اپنے آنے والے نسلوں کی مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے انہوں نے قبیلے کے ممبران پر زور دیا کہ وہ اپنی اندرونی اختلافات کا خاتمہ کر کے قبیلے کو منظم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے شہاب خٹک ٹی وی ٹوڈے گجرہ والا میں درجنوں مردو خاتین کا سی پیو آفیس کے باہر احتجاج مظاہرین کی پولیس کے خلاف نارے بازی ایسے چو باثر ملزمان سے ساز باس کر چکا ہے اس لیے ہماری شنوائی نہیں ہو پا رہی مظاہرین نے الزام لکھایا بے بنیاد مقدمہ درج کرنے پر ایسے چو فیروزوالا کے خلاف درجنوں مردو خاتین نے سی پیو آفیس کے باہر احتجاج کرتے ہوئے پولیس کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارا باثر افراد سے زمین کا دنازہ چل رہا ہے لیکن ایسے چو باثر ملزمان سے ساز باس کر چکا ہے جو ہماری بات سننے کی بجائے ہم پر ہی جھوٹے مقدمے بنا رہا ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس کو پامال کر رہا ہے اگر تھانے انصاف کے لیے ہیں تو ایسے چو کہتا ہے کہ زمین باثر شخص کو دے تو مقدمے نہیں ہوں گے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ایسے چو کو معتل کیا جائے پولیس کے اعلیٰ آپسلام سے مذاکرات کے بعد مظاہرین پر ام طور پر منتشرف ہو گئے خیرپور میں میکمہ آباشی کے سیکروں ملازمین کا اپنے جائز مطالبات کے حق میں ایریگیشن آفس کے سی پریس کلپ تک خیرپور تک احتجاج ریلی نکالی گئی اور دھرنا گیا کیا مزید دیکھتے ہیں خیرپور سے ہمارے نمائندے سراج الدین شہوانی کے اس ریپورٹ میں پاشی کے سیکروں ملازمین کا اپنے جائز مطالبات کے لیے ایریگیشن آفس سے لے کر خیرپور پریس کلپ تک احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا مزاہرین کی طرف سے پورے سندھ میں سیکروں شہروں میں آج احتجاج ہو رہے ہیں اور اسی طرح کے احتجاج سات تاریخ کو بھی ہوئے تھے چودہ کو بھی ہوئے تھے اور ہم نے گورنمنٹ سندھ کو پہلے سے یہ نوٹس دیا تھا اور جب تک ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے تو ہم وہ کیمپ قائم کر کے بیٹھ جائیں گے اگر پھر بھی انہوں نے نہیں کیا تو ہم تیسرا مرالہ لانگ مارچ کا کریں گے بلوچستان حکومت کی صحت کے حوالے سے بلند باند دعوے کے باوجود صوبے میں صحت کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں بلوچستان کے دیگر اصلاح کی طرحانز علاقہ حلو میں آئے روز ملیڈیا کے مریضوں میں تشویش ناک حد تک اصافہ دیکھنے میں آ رہا ہے حلو کے شہری علاقوں سے لے کر دہی علاقوں میں سیکنوں کی تعداد میں محلق و مرز میں مبتلا ہو رہے ہیں لوگ جب کے قول کے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتاروں میں مریضوں کی تعداد اپنی زیادہ ہے کہ مزید مریضوں کو تقریباً ایڈمنٹ کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے مگر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز وہاں پر میسر نہیں ان کے علاج کے لیے منجاب بھائی کی طرح کاموکوی میں میں سستہ سہولت بازار قائم کر دیا گیا جس میں اشاہ خورنوش سرکاری ریرز کے مطابق شہریوں کو مہیا کی جا رہی ہیں مزید تفصیلات رانہ زفر کی اس ریپورٹ میں دیکھئے پاکستان کے لیے مہنگائی اور گران فروشی ایک بڑا چیلنج ہے وزیراعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق پنجاب بار میں سستے اور سہولت بازار قائم کر دیا گئے ہیں جس میں اشاہ خورنوش کی قیمتیں سرکاری ریٹس کے مطابق شہریوں کو مہیا کی جا رہی ہیں آٹا اور چینی ضروریات زندگی میں سب سے اہم ہیں سستے بازار میں چینی پچاسی روپے کلو اور آٹا دس کلو کا تھیلہ چار سو بیس روپے میں سیل کیا جا رہا ہے جبکہ خریداروں کا ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا سہولت بازار سے بھی پرچیزنگ کی ہے اور بازار اور مارکٹ سے اس کا کافی فرق ہے چینی ادھر پچاسی روپے کلو مل رہی ہے اور مارکٹ میں ایک سو چار پی یا پانچ روپے کلو ہے سستہ سودہ بازار چنگا ہے اچھا بازار ہے اللہ باگران تفیق دے ہوگی یہ صحیح رویے حکومت پنجاب کا مہنگائی کے خلاف سہولت بازار قائم کرنا ایک اچھا انشیٹیو ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کو ریلیف بل سکے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا زفر ٹی وی ٹوڈے جنہا سٹیڈیا میں پی ٹی این کی زلسے میں مختلف خلاف ورزیوں اسلحہ کی نوائش اور کارے سرکار میں مذاقلت پر پی ٹی این کی انتظامیاں کے خلاف پولیس نے تین مقدمات درج کر لیے مقدمات میں رانا سناؤلہ خورم دستغیر خان سمیت کئی افراد نام ست مزید جانتے ہیں بیورو چیف گجرامالہ زاہد محمد ران سے جی محمد ران اپ ڈیٹ کیجئے گا اٹری ٹون او دھانا سیول لین میں درج کیے گئے مقدمات میں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا سناؤلہ سابقہ وفاقی وزیر وزیر دفاع خورم دستغیر خان سابقہ وفاقی وزیر قنون محمود بشیر ورک ایم پی اے امران خالد بٹ اور مسلم لیگ نون کے سٹی صدر سلطان خالد پومی بٹ کو نامزد کیا گیا ہے مقدمات میں اقدام قتل کار سرکار میں مداخلت اسلے کی نمیش کرونا ایسو پیز کی خلاف ورزی کے علاوہ دیگر دفاعات بھی شامل کی گئی ہیں گجنہ والا پلیس نے پی ڈی ایم قیادت کے خلاف بقاعدہ کاروائی شروع کر دی ہے پلیس رائے کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ مزید دو مقدمات بھی عیسیٰ خیل کے کسان برساتی نالا بڑوش پر حفاظتی بند نہ ہونے کی وجہ سے سیکڑو اکر زمین پر فصل کاشت کرنے سے محروم ہیں عیسیٰ خیل سے اسماعیل پراجہ ریپورٹ کریں گے ایسیل عیسیٰ خیل کے علاقہ مہرشاہ والی کے کسانوں کے امیدوں پر پانی پھر گیا برساتی نالا بڑوش پر حفاظتی بند نہ ہونے سے کسان پریشان نظر آتے ہیں تفصیلات کے مطابق پچھلے سال بھی گندم کی تیار فصل برساتی نالا بڑوش کی نظر ہو گئی تھی مقامی کسانوں کا کہنا ہے کہ ایم پی اے عبدالرمان خان نے حفاظتی بند تعمیر کرنے کا وعدہ کیا تھا جو ابھی تک وفا نہ ہو سکا اگر برساتی نالا بڑوش کے کناروں کو پختنا کیا گیا تو سیکڑو اکر زمین پر گندم کی فصل کاش نہیں کی جائے گی جس سے کسانوں کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اس سال گندم کی بجائی کریں یا نہ کریں کیونکہ ہر سال نالا بڑوش ہماری تیار فصلیں تباہ کر جاتا ہے اور ہم پہلے بھی مقروض ہو چکے ہیں ہمارے گھار بھی بالکل تباہ ہو چکے ہیں اور فصلیں بھی ہر سال یہ نالا بڑوش تباہ کر جاتا ہے غریب کسانوں نے وزیراعظم عمران خان وزیراعظم عمران بزدار اور ڈیپٹی کمیشنر میاں والی سے مطالبہ کیا کہ نالا بڑوش پر حفاظتی بند تعمیر کر کے ہمارے مشکلات کو کم کیا جائے اسمائل پر آچا ٹی وی ٹوڈے عیسیٰ خیل میاں والی دی ایس پی دی بالپور شبیر احمد وڑائش نے کہا کہ صحافیوں اور شیخیوں کے تعامل سے جرائم پر جلد کابو پا لیں گے دی ایس پی شبیر احمد وڑائش نے کہا منشریات کا خاتمہ ہماری اولین ترجی ہے علاقے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں قانون شکن افراد اب قانون کی گرف سے بچ نہیں سکیں گے سابقہ دورہ حکومت میں شروع ہونے والا نوشہرہ کرکٹ سٹریڈیم کا منصوبہ تاہان مکمل نہ ہو سکا چھے کدار کام ادھورہ چھوڑ کر فرار ہو گیا سٹریڈیم آٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر ہونا تھا نوشہرہ ورکہ میں نوجوانوں کے لیے کھیلنے کے لیے کوئی گراؤن نہیں ہے جس کی وجہ سے نوجوان کھلاری پریشان ہیں سابقہ دورہ حکومت میں سٹریڈیم کا سنگے بنیاد لیگی ایم این اے نل رکھا تھا جس کا تخمینہ لاغت تقریبا آٹھ کروڑ لگایا گیا تھا تین سال گزرنے کے باوجود سٹریڈیم کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی ٹھے کدار کام ادھورہ چھوڑ کر فرار ہو گئے آل پاکستان وابدہ ہیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے جانب سے سیپکو سب ڈیویزن آفس سے ایک پر امن احتجاجی ریل ہی نکالی گئی اس موقع پر رہنباؤں نے شرک سے خیطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ پھر وابدہ کی نجکاری کی باتیں ہو رہی ہیں ادارے اور ملازمین کے مسائل حل کرنے کی بجائے ملازمین اور ادارے کے استحصال کے فیصلے کیا جاتے ہیں جو کہ ناقابل مضمت ہیں مقررین نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وابدہ ملازمین کے سالانہ علاؤنس تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ کیا جائے اس مہنگائی میں ہمارا گزارہ مشکل ہو گیا ہے جبکہ جومیاں اجر پر کام کرنے والے ملازمین کو مستقل کیا جائے لڑکانہ وابدہ کی ممکنہ نجکاری اور مہنگائی کے خلاف آل پاکستان وابدہ ہائیڈرو لیبر یونین کی مرقزی اپیل پر لڑکانہ میں بھی پاور کمپنینز کی ممکنہ نجکاری اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر وفاقی حکومت وابدہ کی ممکنہ نجکاری چاہتی ہے ملک بھر کے ایک لاکھ چالیس ہزار وابدہ ملازمین آج اس ممکنہ نجکاری کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اگر نجکاری کی گئی تو ملک بھر کی بجلی بند کر دیں گے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی پالیسیز عوام کے معاشی قدل کے مترادف ہیں آل پاکستان وابدہ ہیڈرو الیکٹرک سینٹر ورکرز یونین آپریشن ڈویزن شکارپور کی جانب سے مطالبات کی منظوری کے لیے پاور ہاؤس سے پریس کلپ تک رائلی نکالی گئی پریس کلپ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے ملازمین کی جبری بردرفی نامنظور نجکاری نامنظور کے سخت ناربازی بھی کی گئی دویزنل چیئرمین آقا شوید نے مطالبہ کیا کہ جبری ریٹائر ملازمین کو فاری بحال کیا جائے مہنگائی مطابق تنخواہیں دی جائیں پاک پتن مسلم لیگ نون کے زیرے احتمام سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری پر احتجاجی ریل ہی نکالی گئی ریلی کی قیادت ممبران قومی اسمبلی میاں احمد رزا خان نے کی اور رانہ ارداد علی خان نے کی ریلی کالج جوٹ سے شروع ہوئی اور پریس کلپ پاک پتن اختتام پذیر ہوئی جہاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایم این اے میاں احمد رزا رانہ ارداد شریف زلہ صدر مسلم لیگ نون خان امتیاس علی خان جرنل سیکیٹری آتل نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فوری رہا کیا جائے موجودہ حکومت کی جانب سے بند ٹرین کو بحال کرنے کا ٹینڈر جاری کر دیا گیا جس سے چشتیاں کی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی چشتیاں ٹرین کے سفر کی سہولیات کو عوام تک پہنچانے کے لیے سماسچا سے امروخہ تک ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے جہاں پر ریلوی ٹریک کو بحال ہونے سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی ہے آٹے اور چینی کے بعد وفاقی حکومت نے شہریوں پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا دال میدہ شگر اور جان بچانے والی عدویات مزید مہنگی کر دی گئی یہ سوالے سے دیکھتے ہیں گگو بندی سے محمد صحیح چودری کی اس ریپورٹ میں آٹے اور چینی کے بعد وفاقی حکومت نے شہریوں پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا عدویات کی قیمتوں میں 22 سے 33 پرسنٹ اضافہ کر دیا گیا ہے دل میدہ شگر اور جان بچانے والی عدویات جو ہیں وہ مزید مہنگی کر دی گئی جب اس سوالے سے ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دوائی پہلے ہی بہت مہنگی تھی اب مزید قوتے خری سے باہر ہو گئی ہے شہریوں نے فاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عدویات کو مزید مہنگی کرنے کا جو نوٹ سے جاری ہوئے اس کو فیل فور واس لیا جائے تاکہ انسانی زندگی بچانے والی عدویات جو ہیں وہ گریب عوام کی قوتے خری سے باہر نہ ہو پہلے آٹا پھر چینی اور اب ایک ماہ میں دو بار عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے گریب عوام پہلے ہی مہنگائی کی نیو سٹوڈو سے فیل وقت کتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے تیوی دھوڑے کیونکہ خبر سب سے پہلے